رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کہاں پر بنا رہے ہیں سول بھائی کہاں پر بنایا مسجد میں جس کے درمیان صحابہ کے درمیان جمعہ کہیں جب بڑے بڑے صحابہ میں سے کوئی محمد کا چھوٹا بھائی نہ بن تکا تو آج کا ملہ یا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی اور آخرت میں بھی میرے بھائی اب دو بھائی ہیں کائنات میں دیکھیں فرشتوں میں بھی سیخہ اخوبت ہے جبریل اور میکائل میں سیخہ اخوبت ہوئی بھائی ہیں کائنات میں دو بھائی محمد علی کے پڑے بھائی کا نام علی محمد کے چھوٹے بھائی کا نام ٹھیک ہے اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھ دے کہا گیا ہے دو بھائی ہیں علی چھوٹا بھائی محمد اگر ایک باپ کے پاس پانچ میگا زمین ہے اور باپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹے دو ہیں تو بتاؤ ترکہ کیسے تصریم ہوگا میراز باتلی باتلی کیسے لائے گی تم مولانا شیف سوال ہے دو لوگ کو برابر برابر ہو جائے گا یہی ہے نا اگر ترکہ ایک راست بیٹے چار تو سارے بیٹوں کو برابر برابر کا حصہ ساروں کو برابر برابر کا حصہ کچھ کہہ رہا ہوں سب کو برابر برابر کا حصہ اور یہ نظریہ فقط شیعوں کی سکم میں نہیں ہے آج مسلمانوں میں ساتھ فکر آئی جس ساتھ فکر شافعی فکر ہمبری فکر مالکی فکر ہنفی فکر زیادی فکر زیدی فکر جعفری تمام سات و فکر میں قانون فراست کے ذہن میں یہ بات درد ہے کہ اگر مرنے والے کے بارے جتنے ہوتے ہوں وہ میرات میں سارے برابر ہوتے ہیں تم فارس ہے تو ایک کے نام محمد دوسرے کے نام علی یہ کہا ہو تو بھائی ایک کے نام محمد دوسرے کے نام علی اور فراست ہے قرآن فراست ہے جنت تو ہی تو چیزیں ہیں نا فراست میں یا کتاب یا جنت تو چتنے قرآن میں محمد شریف چتنے ہی ہے یہ شریف چتنے ہی سیلی رسول نے کہا یا علی انتا قسیم النار والجنہ سلوہ بگے بحمد بار دونوں بھائی برابر کے شریک اگر شفاعت چاہیے تو خالی زصول سے شفاعت نہیں ملے گی علی شفاعت میں برابر کے شریک ہے ہے برابر کے شریک ہے سوال اسنوہ سا ہے کہ قرآن کی ایک آیت پیش کرنی ہے اور اس حقیث کو نہیں اپنایا ہے یا علی انتا اخی فی الدنیا وراخرہ علی تم دنیا وراخرہ میں میرے بھائی رسول لگ آنا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سور ثونکا جائے گا سارے رشتے ختم ہو جائیں ختمی نہ کوئی کسی کا بھائی رہے گا نہ کسی کا بیٹا رہے گا نہ اکسی کا چچا رہے گا نہ کسی کا بھٹیجہ رہے گا قرآن کی آیت ہے شک لیں تو دارے اسلام سے خارج جب سور پھوکا جائے گا تک کہ سور کا ہنگامہ اتنا ہوگا کہ کوئی کسی پر استدار نہیں ہوگا سارے استدار یہ ختم ہو رہے گی محمد کیا کہہ رہے ہیں سور کا پھوکا جائے گا آخرت میں محمد کیا کہہ رہے ہیں تم دنیا میں بھی میرے بھائی کہاں ہو کہاں ہو کہاں ہو یا علی انتہ آخری دنیا میرے بھائی آخرت میں بھی میرے بھائی سوچا کرتا تھا آخرت میں رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی رسول نے کیوں کہا علی تم آخرت میں میرے بھائی ہو اسی لیے کہا تھا ہم وہ ہیں جن کی رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی لیکن آخرت میں بھی علی محمد کا بھائی رہے گا محمد علی کے سلام پیجے محمد دو بھائی ہیں دو بھائی میں بھی اور اس پر بولتا لیکن مجھ سے کسی بچے نے خاص مسائب کے لیے کہا ہے اور مسائب میں میں چاہتا ہوں کہ اس شخصے کچھ فضائل بھی بیان ہو جائیں دو بھائی ایک کا نام محمد دوسرے کا نام علی آؤ کسور بھائیوں کا ذکر ہو جائے ابو تالیب کا چار بیٹے میں علی یقین چافر تالیب ٹھیک ہے چار بیٹے آپ نے تاریخ پڑھا ہوگا اور ذاکرین سے سنا ہوگا کہ حضرت علی نے جنابِ عقل سے ایک جملہ بہا تھا یقین میں ایسے خانوادے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ایک بہادر بیٹا پڑھ رہا ہوں میں یہاں سے جنابِ مسلم پر آ رہا ہوں لیکن ایک فکر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیا کہا تھا ایسے خانوادے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو اور وہ میدانِ کربلا میں حسین کے کام آئے یہ جملہ میرے نوجوانوں کے ذہن میں ہے میرا بس اتنا سا سوال ہے کیا حضرت علی واقف نہیں تھے کہ کون سا خاندام سب سے زیادہ بہادر ہے بتائی ہے واقف سے گھنی تھے بھائی علی سے زیادہ تو واقف نہیں تھا کوئی کیوں جتنی جنگِ علی نے کی ابو طالب نے کسی بیٹے میں اتنی جنگیں نہیں کی تو علی سب کچھ چانتے تھے کہ کون سا خاندان شجا ہے کون سا خاندان فراری ہے اور کون سا خاندان قتم جمع کر جنگ کرتا ہے اس کے باوجود بہت سکون سے سنو بات اس کے باوجود بھی علی نے اپنے بھائی بڑے بھائی عقیل سے کیوں کہا جہتت غلما نے جواب دیا